نمسکر ایون نیوز میں آپ کا سواگت اور میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا چودھری چلے رکھ کرتے دیش ردنے کی تمام خاص خبروں کے اور اتر پردیش کا سہارنپور جنپت پچھلے دس دنوں سے جاتی ہے ہنسا کی آگ میں جل رہا ہے اس ہنسا سے چندیت کے اندر سرکار نے اتر پردیش سرکار سے پورے معاملے کی رپورٹ مانگی ہے گرہ منتالے کو چندہ ہے کہ کہیں یہ جاتی ہے ہنسا راجی کے دوسرے جلوں میں نہ فیل جائے بہجل سماجھواتی پارٹی سپریمو مائیواتی نے سہارنپور ہنسا ماملے میں پریس کانفرنس کی اس دوران انہوں نے بھیم آرمی کو بیجی پی کا ہی پرڈیکٹ بتایا مائیواتی نے کہا کہ سہارنپور میں بی ایس پی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھیم آرمی پوری طرح سے بھاتی جنتہ پارٹی کا ہی پرڈیکٹ ہے ساتھی کہا کہ میرے بھائی اور پارٹی کی ورشت نیتاؤ کا بھیم آرمی سے کوئی سمبھن نہیں ہے مانم سنسادن وکاس منتری پرکاش جعوڑے گرنے کہا ہے کہ کیدرے مادے میں کشکشا بوٹ کا باروی کلاس کا ریجل سمیں پر گوشیت ہوگا انہوں نے سی بی ایس ای کے سبی سٹوڈنٹس کو آشواسن دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2017 میں پریقشا دینے والے کسی بھی چھاتر کے ساتھ کسی بھی طرح کا انیائے نہیں ہوگا بی سی سی آئی نے بھارتے کرکٹ ٹیم کے نئے کوچ کی تلاش کے لیے پروسس شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے اچھوک کینڈیڈیٹس سے اپلیکیشنز لی جا رہی ہیں بتا دی کہ ٹیم کے ورطمان ہیڈ کوچ انیل کمبلے کا کاریکال چیمپینز ٹروفی کے بعد ختم ہو رہا ہے انہیں آٹو ایکسٹینشن نہ دی دیوئے بی سی سی آئی نے ایک پر پھر ہیڈ کوچ کی تلاش شروع کر دیا ہے گندر کھن کے دموہو میں ایک سمیدے چھل گھٹنا سامنے آئی ہے اپنی ماں کی موت سے بے خبر ماسوم اس کی چھاتی سے چپک کر دودھ پیتا رہا مہیلا کو مرگی کے بیماری تھی مانا چاہ رہا ہے کہ مہیلا ٹرین سے گرنے کے بعد گھائل ہو گئی ہو گئی گھائل ہونے کے دوران مہیلا نے بھوکے پیاسے بچوں کو دودھ پلایا لیکن اسی دوران اس کی موت ہو گئی مہاراشٹ میں بی جے پی کے بڑے نیتا اور مندری گریش مہاچن داؤت ابراہیم کے ریلیٹیف کی شادی میں شامل ہوئے ان کے ساتھ بی جے پی کے ایم ایلے اور کچھ ستھانے نیتا بھی موجود تھے وہیں اب اس مدیے کو لے کر سی ایم دیویندر فردنویس نے ناسک کمیشنر سے جاج ریپورٹ تلقی ہے اس سماروں میں پولیس کے کئی عالا ادھیکاری بھی شامل ہوئے تھے بتادے کی انیس مائی کو مہاتمہ نگر علاقے کے ایک شاندار مول میں ناسک کے بیجنس مین جکی کوکنی کی بیٹی ہی نہ کی شادی ہوئی تھی راجستان کی رازدھانی جے پور میں ہوئے اونر کلنگ ماملے میں پولیس نے مرتق کے ساتھ سسور سہی چار لوگوں کو علیکلہ کی ستھانوں سے گرفتار کر لیا ہے اس سے پہلے مرتق کا سالہ گرفتار ہو چکا ہے اپنی مرجی سے شادی کرنے سے ناراض پتا اور بھائی نے اپنی بیٹی کے سامنے ہی دامات کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا بتادے کی مرتق کیرل کا رہنے والا ہے اور دو سال پہلے جائپور کی ممتہ سے پریم بیوہ کیا تھا امریکہ کی ایک کوٹ نے بھارتے مول کے ویوادیت یوگ گروہ بکرم چودری کے کلاف ایرسٹ ورنچاری کیا ہے ان پر ان کی پورو لیگل ایڈوائزر میناکشی نے ریپ کا عروپ لگایا تھا ہوت یوگ گروہ کے نام سے فیموس چودری ان دنوں پونے کے پاس لواسہ میں یوگ سینٹر چلا رہے ہیں ان کی پتنی راج شریف بھی ان پر کئی گمبوئی ناروپ لگا چکی ہے دکشنی فلیپین کے مراوی شہر میں اسلامیک سٹیٹ کے آتنگوادیوں نے مارتوں میں آگ لگا دی آتنگوادیوں نے ایک درجن سے ادھت کیتھولیک لوگوں کو بندھک بنا لیا اور آئی ایس آئی ایس کا جھنڈ افر آیا سینہ کی ٹینکوں انہی شہر میں بھی پرویش کیا بتا دے کہ اس لڑائی میں کم سے کم اکیس لوگ مارے جا جاتے ہیں لگزری فون کمپنی ورتو نے نیا لیمیٹیڈ ایڈیشن فیچر فون سنگنیچر کوبرا لانچ کیا ہے سنگنیچر کوبرا لیمیٹیڈ ایڈیشن کے قیمت قریب دو کروڑ تیل لاکھ روپے ہے جو کی ایک چائریز ای کامرس ویب سائٹ پر بکنے کے لیے ایویلیبل ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اسے ہیلیکوپٹر کے جلیے کنزیمر تک ڈیلیبر کیا جائے گا انگلینڈ میں ایک جون سے آئیجیت ہونے والے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے لیے بھارتے کرکٹ ٹیم انگلینڈ دورے پر روانہ ہو گئی ہے لیکن بھارتے ٹیم میں دو کھلاڑی ایسے ہیں جو ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکے جن میں روئی شرما اور قیدار جادب شامل ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کھلاڑیوں کے ساتھ الگ الگ دکتے ہیں ٹیم انڈیا کی پورو کپتان سورف گانگولی کی بیٹی سنہ گانگولی پہلی بار اپنے پتا کے ساتھ ایک فوٹو شوٹ میں نظر آئی ہے دادا اور ان کی بیٹی کی یہ تصویریں سوشل میڈیا پر چھاگئی ہے گانگولی کی پتنی ڈونا نے لکھا ہے کہ میری چھوٹی سی سنہ کا اپنے پتا کے ساتھ پہلا فوٹو شوٹ اس پوسٹ کو دادا نے بھی شیئر کیا ہے ایس ایس راجہ مولے کی باہو بلیدہ کنکلوزن اور آمیر خان اسٹارلر دنگل بھارت سنیما کی وہ دو فلمیں ہیں جنہوں نے باکس آفیس پر پندرہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی ہے لیکن آمیر خان کا کہنا ہے کہ ان کی فلم دنگل اور ایس ایس راجہ مولے کی باہو بلیدہ کنکلوزن کی تنلا کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دوڑوں ہی فلمیں الگ طرح کی ہیں دیش کا سوپرسید اخبار مہانگر میل لے کر آ رہا ہے دیش کی رازدھانی میں پہلی بات مہانگر گلوبل اچیورز اوارڈ سوشل ورک ایڈوکیشن فیشن بیجنس یوگا منورنجن سرکاری اور گیر سرکاری یا ہو میڈیا میں اہم یوگدان دینے والے پترکار اس منچ پر ملے گا سبھی شیطروں میں اہم یوگدان دینے والے لوگوں کو بھرپور سممان جی ہاں 27 جولائی 2017 کو دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں سجے گا ایک ایسا منچ جو انیک شیطروں میں وشیش اپلپدی حاصل کرنے والے لوگوں کو سماج میں دے گا ایک نئی پہچان اس بڑے کارکرم کے آیوجک ہیں دیش کے جانے مانے ورشت پترکار رنویر گہلوت موسیقی